کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آئیتیں ہیں قرآن کس کا لکھا ہوا ہے اللہ کا کلام ہے کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو سوال سوال ہے آپ سے آپ سے سوال ہے یہ اللہ یہ قرآن مجید ان کاغذ قلم سیائی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے مطلعہ آپ یہ نہیں نا 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 پہلے آپ پہلے یہ میرا جواب دیجئے نا نقل کس کی کی ہے نقل کس کی کی ہے رسول نے قرآن لکھا جو جبرائیل لے کر آیا رسول نے لکھا جبرائیل نے لکھے دیا ایسے حسار و وسیم رزوی ہے یا وسیم رزوی جیسا ایمان رکھنے والے ہیں جو اب کے ہمارے اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تحریف شدہ کلام مانتے ہیں بدلا ہوا کلام مانتے ہیں یہ قرآن کی دشمنی انسانی دشمنی نہیں شیطانی دشمنی ہے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سے شیطان تکلیف میں آتا ہے قرآن سے قرآن کی تلاوت سے قرآن کی ایک اقایت سے شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو نہیں اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو نہیں رسول اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو نہیں حضرت علی حضرت عمر حضرت عثمان حضرت ابو بکر کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو نہیں ہوتی قرآن سے تکلیف آؤ میں ایک بات واضح کیے دینا چاہتا ہوں قرآن پر حملہ کوئی نئی بات نہیں ہے قرآن پر انگلی اٹھانا کوئی نئی بات نہیں ہے مکہ کی سرزمین پر قرآن نازل ہو رہا ہے باہر سے شاعروں کو لایا جا رہا ہے قرآن کا جواب دینے کے لئے قرآن جیسے کتاب بنانے کے لئے کبھی کامیاب نہیں ہوئے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا جب سے قرآن نازل ہوا یہ شیطانی صفت لوگ یہ شیطان اور اس کے دوست اسلام کے دشمن اللہ کے دشمن رسول اللہ کے دشمن صحابہ کے دشمن یہ قرآن کی مقالفت کرتے آئے ہیں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو گئے ان کے باپ دادا مٹ گئے قرآن مٹاتے مٹاتے ان کے باپ دادا چلے گئے دنیا سے قرآن جیسے قرآن بناتے بناتے قرآن پر ملی اٹھاتے اٹھاتے مٹ گئے دنیا سے بہت سارے لوگ لیکن اللہ کا کلام باقی تھا باقی ہے اور تاں قیامت صبح تک یہ قلام باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے قرآن تفارش کرے گا لوگو یہ بات سمجھو جب کوئی دشمن قرآن پر ملی اٹھاتا ہے تو تھوڑا سا ماحول کے اندر ہوش کے نا کھن لو اور سمجھنے کی کوشش کرو اس کی سازش ہے کیا آخر وہ چاہتا کیا ہے وہ جانتا ہے اس کی اوقات یہ کہ نہ ایک آیت بڑھ سکتا ہے نہ ایک آیت سمجھ سکتا ہے نہ ایک آیت سمجھا سکتا ہے اسے بخو بھی معلوم ہے پھر یہ ہتگنڈے کیوں تاکہ دشمنوں کا سپورٹ حاصل ہو انہیں دشمنوں کا سپورٹ حاصل ہو ان کے نطفے میں ان کے خون میں ان کے دینے کے اندر یہ ہمیشہ سے عادت رہی کہ وہ یہودیوں کے دوسرے ہیں شروع سے وہ نصرانیوں کے دوسرے ہیں وہ مشرکوں کے کافروں کے دوسرے ہیں آؤ ایک منٹ کے اندر تھوڑا تاریخ کو دوہر آؤ یہ آپ کا بدخماش تو آپ کا ہے جو خوران پر امولی اٹھاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خوران پر امولی اٹھاتے ہیں یہ عمر بن خطاب کے خاتل ہے یہ عثمان بن عفان کے خاتل ہے یہ علی بن طالب کے خاتل ہے یہ حضرت حسن حسین کے خاتل ہے یہ معاویہ کے دشمن ہے یہ اب کے نہیں یہ کوفہ سے لے کر تم تاریخ کو اٹھاؤ تو صحیح تم سمجھاؤ اپنے بچوں کو یہ آسین کے ساپ ہے اوپر سے مسلمان کہتے ہیں اندر سے مسلمان نہیں اوپر سے اللہ کو مانتے کہتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے اوپر سے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہیں اندر سے نہیں مانتے اوپر سے کہتے ہیں خوران کو مانتے ہیں اندر سے نہیں مانتے یہ ایک ایک جس باہر نکالیں گے تاریخ کو دہراؤ تم عمر بن خطاب کی خلافت سلے کے حضرت علی کی خلافت کوفے کی سرزمین کوفے کی اندر سادی شرچی گئی پھر تم بغداد کی تاریخ اٹھاؤ تاتاری آئے تاتاریوں کے ساتھ کس نے دیا تھوڑا اٹھاؤ تاریخ کو تم کوفہ سے تاریخ لے کر بغداد تلاؤ بغداد سے تاریخ لے کر آج کے عراق تک لاؤ سیریا تک لاؤ تمہیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا یہ راوزی جو اپنے آپ کو راوزی کہتے ہیں حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے اللہ کے کلام کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے یہ جیس سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اب بار بار ان کا جواب نہیں بلکہ ہمیں بھی خوشیاری کے ساتھ بڑی اخل مندی کے ساتھ بڑی ترکیب کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کو اس بات کے لئے تیار کرنا ہے کہ بیٹا ہم نے اپنے دشمنوں کو اپنے آسینوں میں پالا ہے ہمارے اپنے آسینوں میں دشمن پل رہے ہیں نہ مسلمانوں کا ہے لیکن نہ حقیقت میں مسلمان نہیں